میں ہجرت کے لیے جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اس حال میں آیا ہوں کہ میرے والدین رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا لوٹ جا اپنے والدین کے پاس جیسے تو ان کو رولا کر آیا ہے ویسے ان کو ہسا صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تین بار اس جملے کو دہر آیا اس کا ناک خاک آلود ہو خاک آلود ہو خاک آلود ہو کس کا شرابی کا زانی کا چور کا بدماش کا کس کا ذکر ہو رہا ہے کس کے لیے اللہ کے نبی تین مرتبہ پر دعائیں کر رہے ہیں اس کا ناک خاک آلود ہو خاک آلود ہو خاک آلود ہو قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے بیارے حبیب کس کا جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل آلود ہو سوچئے اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والو اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر الگ مکان لے کر اس میں رہیش دینے والو کہ یہ میرے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اس کو الگ رہیش دے دو وہ بوڑے تڑپتے رہے نہ انہیں کوئی روٹی دینے والا ہو نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہو نہ ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہو خود بھی ان سے دور بیوی بھی دور بچے بھی دور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ناک خاق آلود ہو جو اپنے بوڑے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو جائے حسن بسری رحمہ اللہ کی جوالدہ جب فوت ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو بہت روئے بہت روئے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے شیخ ہو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود رو رہے ہو کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے سننا درہ حسن بسری کے جملہ کو میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لئے دو دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے کہ میں ان کی خدمت کر کے جنت کو پاس سکتا تھا آج ایک دروازہ بند ہو گیا اب میرا صرف ایک ہی دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے یہ بڑے ماباں مسئیبت نہیں ہے انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں ان کو بڑے خانے میں پھیک آنے والوں آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کروگے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی عطا ہے حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لئے جنت کے دو دروازے کھلے تھے اور ایک کی فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بد ہوگی ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سروں سے یہ باغ ڈل چکا ہے جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دید سکتی جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے میں جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایا نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں باپ کی خیمت کتنی ہوتی حسن بسری کہتے ہیں یہ جنت کے دو دروازے کھلے تھے میں ماں کی خدمت کر کے میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا آج ماں کے مرنے سے میرے لئے ماں نہیں مری میرے لئے ماں نہیں مری میرے لئے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اور جنت میں جانے کے لئے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھئے اس کو غنیمت جانیے اس کو غنیمت جانیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی اپنی بیویوں کے لئے ماں کو ٹھوکرے مارنے والو اپنی بیویوں کے لئے ماں سے نراد ہونے والو تم ایک بیوی کو طلاق دے دو دوسری بیوی مل جائے گی اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی ماں دوبارہ نصیب نہیں ہو اس ماں کی قدر کیجئے اس باپ کی قدر کیجئے ماں باپ کے لئے اپنے ہاتھوں کو کھولیے اپنی زبان کو نرم کیجئے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے اور اگر کوئی ماں باپ سے نراد ہوا ہے یا ماں باپ اس سے نراد ہیں ابھی زندہ ہیں زندگی میں ہیں اس موقع کو غنیمت جانو ان سے فون کے دریے خط کے دریے معافی مانگ کر ان سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو کیوں؟ یہ ماں باپ یا جنت ہیں یا جہنم ہیں اگر یہ راضی ہے تو انشاءاللہ جنت کا سفر بڑا آسان ہے اور اگر یہ نراد ہیں اگر ماں باپ نراد ہیں اور وہ نرازگی اللہ کے ساتھ کفر اور شر کرنے کی دعوت پہ نہیں اپنے حقوق پر نرادگی ہے کہ آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیجئے جہنم کا راستہ بہت آسان ہے ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا میرا مال لے کر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے بابا کو بلا لیا اور کہنے لگے کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تُو بیٹے کا مال لے کر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے تو بوڑا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کون سے بچے ہیں اس کی بوڑی ماں ہیں اور اس کی دو بہنیں ہیں میں اس کا مال اس کی ماں اور اس کی بہنوں پر خرچ کرتا ہوں میرے اور کون سے بچے ہیں میں کن پر خرچ کرتا ہوں پھر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی طرف نظریں گاڑتا ہے جیسے زبانِ حال سے کہہ رہا ہو بیٹا تجھے بچپن سے میں پالتا آیا تمہارا بچپن سے خرچہ میں اٹھاتا آیا تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا آیا کس لیے اس بڑھاپے کی عمر کے لیے کہ تم ایک مقام پر پہنچو گے اپنے باپ کا دست و بازو بنو گے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑو گے اس کی بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھاؤ گے اگر تم میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کر سکتا تو ایک پڑوسی والا سلوک ہی کر لے جو احسان بچپن سے لے کر آج تک میں نے تجھ پر خرچ کیا ہے کم از کم میرا وہ احسان ہی لٹا دے اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ماں باپ نے انسان کے ساتھ ایک اپنی زندگی کے اندر وہ سلوک کیاوہ ہوتا ہے ایک شخص اپنی بوڑی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر حج کروا رہا اس کے دانت نہیں ہیں بڑھاپے کی وجہ سے گر چکے ہیں یہ لکمہ اپنے موں میں چبا کے اس کے موں میں دیتا ہے اور پوچھنے والے سے پوچھتا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا کہا جب تو اس کے پیٹ میں تھا اور اس کے پیٹ میں درد کی ایک لہر اٹھتی تھی یہ تیری ساری خدمت اس ایک درد کی لہر کا بدلہ بھی نہیں دے سکی تو جائیے کہ تو زندگی بھر کی اس کو بدلہ دینے کا سوچے مسرد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو عمر میں برکت ہو اور رزق میں فراخی ہو جو یہ چاہتا ہے میرا رزق اور وسیح ہو جائے اور آسان ہو جائے اور میری عمر میں برکت ہو جائے میری عمر کے اندر اور اضافہ ہو جائے جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلح رحمی کا معاملہ کرے اپنے والدین کی خدمت کرے والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور رزق کے اندر بھی برکتیں ملتی ہیں صحیح بخاری میں ہیں تین شخص سفر کر رہے بارش آتی ہے یہ جا کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں غار میں پناہ لی تیز ہوا چلتی ہے اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ پتھر آکھ ان کے غار کے موک کو بند کر دیتا انہوں نے زور لگانا تھا لگا لیا چیخنا تھا چیخ لیا کچھ بھی نہیں ہوا پتھر نہیں ہیلا یہ سمجھ گئے کہ بس اب یہ غار ہماری قبر کی دوسری صورت ہے ان میں سے کہنے لگا کہ اپنے نیک عامال کو یاد کرو اللہ کے دربار میں سوال کرو اپنے نیک عامال کا واسطہ پیش کرو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے ایک نے کہا اے اللہ میں اپنی کزن کے اوپر غلبہ پا چکا تھا قابو پا چکا تھا اور اس کی زبان سے آخری لمحات میں ایک جملہ نکلا اللہ سے در جا اللہ اس وقت مجھے اس گناہ سے تیرے ڈر نے روکا اور تیری رضا کے لیے میں اس گناہ سے دور ہو گیا دنیا کی کوئی قوت مجھے نہیں روک سکتی تھی میں پورا غلبہ اس پر پا چکا تھا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس گناہ سے مو موڑا اگر تجھے میرا عمل پسند ہے اور تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا ہے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے دوسرا کہتا ہے اللہ میں نے مزدور کے ساتھ بھلائی کی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کے پیسوں کا کاروبار کیا اور یہ جتنا مال ہے یہ سارا اسی کا تھا جب وہ دوبارہ آیا میں نے اس کو سارا لٹا دیا تیسرا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی بکرییں لے کے جاتا تھا چرانے کے لیے جاتا تھا اور واپس آ کر اس کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیتا تھا اپنے باپ کو دیتا تھا بدار سے پھل لاکر چوری چھپے اپنی بیویوں کے کمروں میں دینے والوں بدار سے اچھا اچھا سامان لاکر خاموشی سے بیگم کے بیڈروم میں پہنچانے والوں کہ باہر ماں کو نہ پتا لگے ماں کو نہ دینا پڑے تم سے بڑھ کر بدنصیب اور کون ہوگا ارے یہ ماں تو وہ ماں ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتی تھی تجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی اسے مانگنا پڑتا تو مانگ کے تیرا پیٹ بھر دیا کرتی تھی لیکن بھوک تیری اس کو برداشت نہ ہوتی تھی آج بیگم مل گئی ہے تو ماں کو بھول گئے ہو خاموشی سے اچھے پھل اچھی چیزیں اچھا لباس چوری چھپے جا کے اپنی بیوی کے کمرے میں دیتے ہو اور ماں کے سارے حق کو بھول جاتے ہو اللہ میں دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے باپ کو دیتا اپنی ماں کو دیتا ایک دن میں دور چرانے کے لیے بکرییں لے گیا واپس آیا دودھ نکالا اپنے ماں باپ کے سرحانے پر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اے اللہ میں وہ پیالہ لے کے ان کے سرحانے پر کھڑا رہا یہی ان کا ناشتہ تھا یہی ان کی رات کی تھی میں نے ان کی نید خراب نہیں کی بوڑے ہیں اٹھ گئے تو شاید دوبارہ نیند نہ آئے اور اللہ میں نے ماں باپ کو پیلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پیلانا مناسب نہ سمجھا اے اللہ میرے بچے میرے پاؤں کے اندر بلکتے ہوئے تلپتے ہوئے سو گئے میں نے ان کا رونا بلکنا پرداشت کر لیا لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دینا پرداشت صبح ہوئی میرے ماں باپ جا گئے پھر میں نے دودھ ان کو پیلایا ان کو پیلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پیلایا اللہ اگر ماں باپ کے ساتھ یہ نے کی تیرے لیے میں نے کی مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے مجھے تیری رضا چاہیے تھی تجھے راضی کرنے کے لیے اگر میں نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اللہ اس عمل کا واسطہ ہے ہمیں یہاں سے نکال دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور یہ تینوں باہر آ جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے